اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جناب اس وقت ہو رہی ہے کراچی میں زوروں کی بارش اور موسم کافی زیادہ بہتر ہو گیا پہلے سے بہت گرمی تھی سو اس موسم کو انجوائی کرتے ہیں مزیدار سی براؤنیز بیک کر کے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ ایسی ٹپس جو کہ سپیشلی بیگنرز کے بہت کام آنے والی ہیں ویورز اگر آپ براؤنی بیک کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹی کیک پاؤنڈ کیک یا کوئی ایسا کیک بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو اٹھا کر نہیں نکالنا پین سے تو اس کے لئے پین کو آپ نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے کون سا بٹر پیپر سمال کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو لائن کرنا ہے گریس کرنا ہے پین کے اندر یہ سب جانیں گے آج آپ اس ویڈیو میں اور ساتھی ساتھ کچھ ٹپس ایسی شیئر کروں گی جسے کیک ایک دم لیورڈ بنے گا ابھی میں براؤنی بنانے کے لئے پین کو ریڈی کر رہی ہوں دو طرح کی بٹر پیپر ملتے ہیں ایک موٹے والا اور ایک پتلے والا تو جب بھی براؤنی یا پاؤنڈ کیک وغیرہ بنا رہے ہوں تو آپ نے موٹا والا لینا ہے اگر پتلہ والا ہے تو ڈبل کر سکتے ہیں اس کو ڈبل استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ پین ریڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سائز کو آپ نے کس طرح سے میجر کرنا ہے ویڈیو میں کلیرلی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے اور بٹر پیپر کو اس طریقے سے پورا میجر کرنا ہے یعنی صرف بیس کا نہیں آپ نے کٹ کرنا سائز کی لمبائی کو بھی اس میں شامل کر لیجئے کیونکہ ہم نے پین الٹا رکھا ہوا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ اس پر نشان آ جائیں گے کارنرز وغیرہ کے آپ نے اس کو نکال کر کٹ کر لینا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے اس کی صرف بیس کٹ نہیں کرنی ہے بلکہ پورے پین کا سائز آپ نے اس طریقے سے میجر کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے طریقہ کیونکہ آپ کو براؤنی کو نکالنا ہوتا ہے بغیر فلپ کیے الٹا کیے بغیر نکالنا ہوتا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے بیکنگ پیپر کو کٹ کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو اٹھا کر باہر نکال سکتے ہیں جب وہ بیک ہو جائے گی کارنرز پر آپ چاہیں تو ایک کٹ لگا سکتے ہیں میں یہاں پر پورا ایک سکوائر شیپ کٹ کر لیتی ہوں تاکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس کو لائن کر سکیں اپنے پین میں جو بھی سوٹیبل ہے ہمارے پاس میں اس کو ایک بار اندر رکھ کر دیکھ لیتی ہوں کہیں بھی اس کی کوئی بھی ایسی شیپ نہیں ہے جو کہ ایکسٹرا ہو اب اس کے بعد اس کو اندر سے ہم لوگ کر لیں گے گریس آئل سے جو بھی ویجیٹیبل آئل آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اسے آپ اس کو گریس کر سکتے ہیں اب اس میں کٹ کیا ہوا بیکنگ پیپر سیٹ کیجئے اور ایک بار پھر سے گریس کر لیجئے بیٹر ڈالنے سے پہلے مول کو ہمیشہ پہلے سے ریڈی کر کے رکھئے بیکنگ سٹارٹ کرنے سے بھی پہلے اور پتیلہ یاون پری ہیٹ کرنے سے بھی پہلے اسے کام کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے چاہے تو آپ پہلے سے بھی جو ڈیزائیڈ سائزز ہیں یا جو آپ زیادہ در استعمال کرتے ہیں ان کو کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ موٹے والا بیکنگ پیپر استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کیک ایک دم سر فیس جو اس کی بلکل سمودھ بنے گی لیوڑ بنے گی کیک کہیں سے بھی اٹھا ہوا یا گرا ہوا اندر کی طرف نہیں ہوگا آئی ہوپ کہ یہ شارٹ سی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کھر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن ٹھیک کیر اللہ حافظ